جس طرح دنیا میں انسان کے عمال دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں نیک و کاری میں بھی درجات ہیں کوئی زیادہ نیک ہے کوئی نیکی میں کم ہے اس لیے شریعت نے آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے کا حکم دیا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنے کا حکم ملا ہے کہ جتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں اپنے سے اوپر دیکھنے کی بجائے کہ آپ سے زیادہ نعمت والا کون ہے اپنے سے نیچے دیکھیں کہ کتنی دنیا ہے جن کو وہ کچھ بھی نہیں ملا جو آپ کو ملا ہوا ہے تو اپنے آپ دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ محنت دوڑ کوشش کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے جس طرح ایمان میں اعمال میں نیکیوں میں اس دنیا میں فرق ہے جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے باوجود کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کے جنت کے درجات کے اندر بھی ویسے ہی فرق ہوگا جو اس دنیا میں جتنی محنت کرے گا اس جنت کے لیے اتنا ہی اپنا درجہ قیامت کے دن پا لے گا اللہ مالی کا فرمان سنیے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ اور جو بندہ قیامت کے دن حاضر ہوا شرط کیا ہے مومن ہو کر کافر اور مشرق کی وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے ان کے عامال کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے ان کے عملوں میں کوئی وزن نہیں ہے یہ نکتہ ہم بارہا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیارے بھائیو یہ سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے غور سے مالک کے اس فرمان کو سنیے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا جو آیا اس حال میں کہ وہ مومن ہو وہ حاضر ہوا اللہ کے پاس اس حال میں کہ وہ مومن ہو اللہ کی توحید کو مانتا ہو اللہ پر ایمان ہو اللہ پر ایمان کا کیا معنی کہ اللہ کو وہ ویسے مانے جیسے شریعت نے آرڈر کیا ہے جیسے اسلام حکم دیتا ہے جیسے مولا کی منشاہ ہے ویسے آپ اللہ پر ایمان لے کر آئیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی میں حل ہوتا ہے نہ کوئی اس میں فنا ہوتا ہے نہ وہ کسی کی صورت میں زمین پہ آتا ہے نہ کوئی اس کی صورت میں زمین پہ آتا ہے ایمان کے بعد پھر کیا ہے عامل الصالحات پہلے مومن ہو پھر نیک عمل کرے خالی نیک عمل بغیر ایمان کے بیکار ہیں آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں انہیں توحید کی بات بتائیں انہیں توحید کو چھوڑیں اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے امت ٹوٹ جاتی ہے آپ توحید کو چھوڑ دیں لیکن نماز کی دعوت دیں ذکر کی دعوت دیں فکر کی دعوت دیں اکرام مسلم بتائیں لوگوں کے درمیان صولح کروائیں یہ کروائیں وہ کروائیں توحید کا ذکر نہ کریں عمل صالح کی بات کریں تو ان عمال کا کوئی وزنی نہیں ہے قیامت کے دن بہت شرط ہے جو مومن ہو کر حادر ہوا پھر اس نے نیک عمال بھی کیے ہوں گے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَاءُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنت میں پھر اعلا درجات ہے اعلا ٹھکانے ہیں اعلا مقام ہے مالکہ فرمان سنئے لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا مکی مسلمان جو مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کیا دین کو پھیلانے کی کوشش کی ان کے مقابلے میں مکہ کی حالت ختم ہونے کے بعد جب اسلام قوت پکڑ گیا فتح ہو گیا مکہ پھر لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے جو بعد والے مسلمان ہیں یہ شان میں مقام میں مرتبے میں بہت اعلی ہیں لیکن اہل مکہ کے برابر نہیں ہے اولائکا اعوام درجتا مِنَ الَّذِينَ انفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ان کی شان ان کا مقام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی شان ان سے زیادہ ہے ان کے درجات ان سے بلند ہیں جو فتح کے بعد مسلمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے بھی مال خرچ کیا انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا لیکن ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعید یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ صحابہ ہیں ان کی شان کے برابر بعد والے مسلمان ہونے والے وہ صحابہ بھی ان کی شان کے برابر نہیں اگر جو تمام صحابہ کی شان بڑی اعلا ہے لیکن ان کے درمیان بھی درجات ہیں بلندیے ہیں شانیں الگ الگ ہیں مکہ فتح ہونے سے پہلے والے مسلمانوں کی شان اللہ مالک نے کسی دنی عظمت کے ساتھ بیان کی کہ جو فتح سے پہلے مال خرچ کر گئے اور جہاد کر گئے دین کی خدمت کر گئے بعد میں آنے والے جنہوں نے مال خرچ کیا جہاد کیا لیکن درجات میں ان کے برابر نہیں ہیں وَكُلَّمْ وَعِدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دونوں کے لئے جنت کی خوشحبرییں ہیں دونوں کے لئے الحسنہ ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ کے لئے بھی جنت اور مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ بھی جنت کے حق دار کئی مجرم ظالم رافضی جنہوں نے رافضیت کا جھوٹا پیاوا ہے اور نمک خلالی کر رہے ہیں رافضیوں کی ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جیسے ظالم مجرم اسحاق جھالوی مردود جیسے مجرم جو رافضیت کے ٹکڑوں پہ اور ان کے مطفے ہیں ان پر پلے ہوئے ہیں ان کا کامی دن رات ان صحابہ کو گالیے دینا ہے جو مکہ فتح ہونا کے بیٹ مسلمان ہوئے ان کے اوپر زبان دراز کرنا ہے قرآن حکیم وہاں سے دو ٹوک اعلان کر رہا ہے وَكُلَّنْ وَعِدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ دونوں گروہوں کے ساتھ الحسنہ مالک وعدہ ہے دونوں کے لئے انعام ہے دونوں سے اللہ راوی ہے اور دونوں کے لئے نیک جزا کا وعدہ کیا گیا وَاللَّهُ بِمَا تِعْمَلُونَ خَبِيرُ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بڑا خوب باخبر ہے یہ نہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ کی شان بیان کی جائے اور دوسرے کی شان میں گستاخیاں کی جائے سیدنا امیرِ معاویہ سیدنا ابو صفیان سیدہ ہندہ اور بعد میں مسلمان ہونے والا گروہ صحابہ کا ان کو گالیے دینا جائز نہیں ہاں جو رافضیوں کے چمچے ہیں ان کے کڑچے ہیں ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اپنی نمک حلالی کر رہے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے ہیں وہ بھوکتے ہیں بھوکتے رہے لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے دونوں صحابہ سے وَكُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ نے دونوں کے لئے بہترین جزا کا اعلان کر رکھا ہے دونوں اہلِ جنت ہیں اور دونوں کے لئے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں صحیح بخاری تین ہزار دو سو چھپن نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہلِ جنت اوپر نظر اٹھائیں گے تو جس طرح دور تارے چمکتے ہیں اس طرح ان کو بالا خانے دکھائی دیں گے دراصل اہلِ جنت فضیلت کے لحاظ سے کم و بیش ہوں گے جنتی جنت میں ہی ہے اور جنت میں ہوتے ہوئے جب اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھیں گے جس طرح دنیا والوں تمہیں دور تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح ان کو مزید جنتوں کے بالا خانے نظر آئیں گے تو وہ بھی اہلِ جنت بھی ہوں گے یہ بھی اہلِ جنت ہی ہیں لیکن شان مقام عزت مرتبے کے اندر فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں جتنی اسلام کے لئے کسی کی قربانی ہوگی اتنا ہی وہ جنت کے اندر اعلی مقام پائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کے گھر ہوں گے یہ انبیاء کے لئے خاص مقام ہوگے جہاں عام مسلمان نہیں پہنچ سکے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اُزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہ فراج جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی وہ ان بالا خانوں میں رہیں گے جتنا جس کے ایمان کی قوت ہوگی اسلام کے لئے خدمات ہوگی دین کو فائدہ پہنچایا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں بلند درجات پائے گا اور جنت میں درجات کتنے ہوں گے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں سو درجات ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لائے پھر اس نے نماز قائم کی رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے چاہے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اسی جگہ پر بیٹھا رہا ہو جہاں وہ پیدا ہوا تھا ایمان لے کر آیا رسولوں کی تصدیق کی نماز ادا کی روزے رکھے ارکان اسلام پر عمل کیا تو اللہ پر اس بندے کا حق ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے چاہے یہ میدان جہاد کے لیے گیا یا نہیں گیا جہاں پیدا ہوا تھا وہی رہا نمازیں پڑھتا رہا روزے رکھتا رہا شریعت پر عمل کرتا رہا تب بھی اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری لوگوں کو سنانا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجات ہیں جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں ہر درجے کے دوسرے درجے کے درمیان اتنا گیپ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے جو ایک روایت میں پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے صحابہ نے یہ خوشخبری سن کر کے ایمان لائے رسولوں کی تصدیق کرے نماز پڑھے روزے رکھے پھر وہ جہاد میں جائے یا نہ جائے اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے تب بھی اس کو اللہ اپنی رحمت سے جنت دے گا یہ سن کر صحابہ نے کہا بتا دے لوگوں کو تو پھر آپ نے کیا فرمایا نہیں جنت میں سو درجات ہیں جو خاص مجہدین کے لیے ہیں یہاں جہاد کی اہمیت اور مجہدین کی عظمت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو فردوس درمیانی جنت ہے اور اس جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے یعنی یہ تمام جنتوں کے درمیان میں ہیں اور اسی سے فردوس سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں صحیح بخاری دو ہدار آٹھ سو ناؤ نمبر روایت ہے سیدنا حارثہ بن سراقہ انساری رضی اللہ مرضا غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نکلتے ہیں جن شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں پیاس لگتی ہے کوئے پر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تیر آکے انہیں لگتا ہے جس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور جب یہ قافلہ فتح پا کر اہل ایمان کا واپس پہنچتا ہے تو ان کی بڑی والدہ وہ خبر لینے کے لیے آتی ہیں تو کوئی سنانے والا سنا دیتا ہے کہ وہ وہ تو اللہ کے راستے میں مارے گئے تو والدہ کہتی ہے شہید ہو گئے میں صبر کروں گی اللہ سے عجر پاؤں گی کسی نے بتا دیا کہ وہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارے گئے تھے تو یہ بڑی دکھ اور غم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حارثہ کی خبر دیجئے اللہ نے اس کو شہادت کا مقام دیا ہے تو پھر تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے وہ شہید کا رتبہ نہیں پاسکا تو پھر اللہ دیکھے گا اور میں کس طرح نوحہ خانی کروں گی یعنی رو رو کے اپنا کیا حال کرلوں گی اس وقت تک نوحہ حرام نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارثہ کی والدہ کیا ہوا تمہیں کیا کوئی ایک جنت ہے جنتیں تو بہت ساری ہیں اور اللہ نے حارثہ تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا کی ہے تو جنتیں بہت ہیں اہل ایمان کے لیے مجاہدین کے لیے اللہ نے بڑے اعلی مقام تیار کر رکھے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوس میں اکٹھا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن ویدے آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی